اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمید صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں وٹو ٹیک اگر تو آپ کریئٹر ہیں تو بلکل آپ صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں ویڈیو لمبی ضرور ہے لیکن اس میں آپ کو اتنا فائدہ ہونے والا ہے جس کی کوئی حاد نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں ان کریئٹرز کی طرح نہیں بول رہا جو لکھتے کچھ ہیں بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں ٹھیک ہے میں جو لکھ رہا ہوں جو بول رہا ہوں جو کروں گا ٹھیک ہے وہ سب میں نے خود بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ میں نے نہیں کیا اور آپ کو ان راہوں پہ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے میں اس ویڈیو میں چار ٹوپک کو کور کر رہا ہوں چار ٹوپک کو کور کرنے اگر وہ آپ پر چاروں ٹوپک سمجھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں تو آپ بغیر سبسکرائب کیے میرے چینل کو کبھی بھی نہیں جائیں گے اگر آپ کو میری بات پر ٹرسٹ ہوگا تو اگر ٹرسٹ نہیں ہوگا تو ایسا سبسکرائبر بھی نہیں چاہیے کیونکہ جو بندہ ٹرسٹ ہی نہیں کسی پہ کر رہا اور وہ جو ہے چل سو چل ویڈیو کو دیکھ کے اور آگے پیچھے ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ وہ سبسکرائب بھی نہ کرے ٹھیک ہے اس چینل کو تو کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ چار جو ہے میں نے پہلے بھی چینل مونٹائز کروایا ہے اس انہی طریقوں سے ٹھیک ہے دیکھو یوٹیوب پہ جو ہے دو طریقے ہیں چینل مونٹائز کرنے کے ایک جنون طریق ہے ٹھیک ہے جس پہ آپ کو آٹھ مہنے بھی لگ سکتے ہیں چھ مہنے بھی لگ سکتے ہیں ایک دن بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو وائرل ہوگی تو ایک دن میں بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن نوے پرسنٹ پچانوے پرسنٹ جو ایوریج ہے وہ آپ کو تقریباً کوئی آٹھ مہنے لگ جاتے ہیں یوٹیوب پہ کام کرتے کرتے جنون طریقے سے اور آپ کا چینل اس ٹیم مونٹائز ہوتا ہے اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے جگار کا طریقہ سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے جیسے میں بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اپنے چینل مونٹائز بھی کروائے ہیں اس چینل کا بھی جو ہے نا میں آپ کو سکرین شوٹ شیئر کر دوں گا کہ اب میرے اس چینل پہ کتنے وائش ٹیم آ رہا ہے اور کتنا وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب جگار میں صحیح طریقے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی صحیح ویڈیوز ڈال رہے ہو پانٹ پانٹ ساتھ ساتھ منٹ کی ڈیلی ویڈیو بنا رہے ہو ڈیلی ویڈیو ڈال رہے ہو ٹھیک ہے تقریباً کچھ ساتھ میں نے آپ ایسے کرتے ہو ریگولر ویڈیو ڈالتے ہو وہ تقریباً ستر اسی ویڈیو بن جاتی ہے آپ کی ٹھیک ہے تو ستر اسی ویڈیو پہ زیادی سی بات ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا بھی ویو آتا رہے جڑتا رہے آپ کے ساتھ اور آپ کا وائٹم تقریباً کمپلیٹ ہو جاتا ستر اسی ویڈیوز پہ ٹھیک ہے اور سبسکرائبر بھی آتے رہتے ہیں ایک ایک دو دو چار چار ایوریج آپ کو ملتی رہتی ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنی محنت کر رہے ہوتے ہیں محنت کرنے کے بعد جو ہے آپ یوٹیوب پہ اپنا چینل جو ہے وہ منٹائز کروا لیتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپلیکیشنز ہیں آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ پلے سٹور پہ بھی پڑی ہوئی ہیں لیکن پلے سٹور والی جو اپلیکیشنز ہیں وہ آپ سے کام زیادہ کرواتی ہیں اور آپ کو سبسکرائبر اور آپ کو وائٹم جو ہے وہ کم دے رہی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کا چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو پوائنٹ جو ہے وہ کم ملتے ہیں جب آپ اپنی کمپین لگاتے ہیں تو آپ کو پوائنٹ زیادہ دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک زیادہ دے دیتا ہوں کہ آپ سو جو ہے سبسکرائب کرتے ہیں کسی چینل کو تو آپ کو اس کے بدلے میں تقریباً کو اسی یا ستر سبسکرائبر جو ہے نا وہ آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اس کا کیا وجہ کیا ہے کہ اس اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہری سی بات ہے ایک اپلیکیشن ہے اس نے ظاہری سی بات ہے اگر آپ کو پورا پورا وہی کام دیا کہ آپ سب فر سب کر رہے ہیں اور آپ کو لیکن اس میں کئی اپلیکیشن ایسی بھی ہیں کہ جو آپ کام کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو جو ہے نا اس کا اچھا خاصہ وہ جانا سبسکرائبر بھی مل جاتا ہے اور آپ وائچ ٹائم بھی مل جاتا ہے لیکن وہ جو اپلیکیشن ہے وہ پلی سٹور پہ نہیں ملیں گی آپ کو اویلیبل نہیں ہوتی وہ ایسا کرییٹر ہوتے ہیں جو آپ کو اپلیکیشن والے ہوتے ہیں جو آپ کو تھوڑا کام کرنے پر زیادہ جو ہے وہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جبار طریقے سے کام کرنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے چینل آپ کا مونٹائز ہوگا ٹھیک ہے یہ میری گرنٹی ہے آپ کو ٹھیک ہے میں نے خود اپنے پانچ چینل جو ہے وہ مونٹائز کروائے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ بھی کریں گے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کام کرتے ہیں لیکن اس کا بعد میں یہ ہے کہ آپ کو پھر بھی ریگلری کام کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے ذریعی سی بات ہے جب تک ہنڈرڈ ڈالر نہ کمایا آپ اس سے ویڈرو اپنی لے اس کے یوٹیوب سے سب سے بڑا یہ بھی مسئلہ ہے یوٹیوب کا تو اس میں میں آپ کو اپلیکیشنز ایسی بتاؤں گا جس سے آپ اپنا واش ٹیم جو ہے نا انکریز انتہائی جلدی طریقے سے انکریز کر لوگے آپ ایک مہینے کے اندر اندر نہ آپ اپنا جو ہے نا چینل مونٹائز کروائے لوگے میری ہنڈر پرسنٹ گرنٹی ہے کیونکہ میں نے کروائے ہیں میرے پاس پروف بھی ہیں اب میں یہاں آپ کو کیا پروف دکھاتا پھر ہوں میں اپنی دوسری ویڈیوز جو شورٹ ویڈیوز بناتا ہوں لیک پانچ سات منٹ کی جس میں آپ کو میں مختلف طریقے بتا رہا ہوتا ہوں مختلف جو ہے باتیں بتا رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی ٹھیک ہے نمبر ون یہ ہے دوستو کام تو آپ کو دونوں صورتوں میں کرنا پڑے گا چاہے آپ جگاڑی جگاڑو طریقے سے کر لو اور چاہے آپ کر لو صحیح طریقے سے لیکن صحیح طریقے سے آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی دوسرے طریقے سے آپ کو محنت کم کرنی پڑے گی اور آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور اس سے آپ کا چینل جو ہے جلدی سے جلدی مونٹائز بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میرے پاس کچھ ایسی اپلیکیشنز ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ ایک منٹ پانچ منٹ کی جو اپنی ویڈیو دیکھیں گے ٹھیک ہے آپ نے اپنی ہی ویڈیو دیکھنی ہے یہ نہیں کہ کسی اور کی ویڈیو دیکھنی ہے یہ واش ٹائم ایکسچینج والی بات نہیں ہے ایکسچینج کرنے والا کام نہیں ہے وہ اپلیکیشن ایسی ہے کہ اس کے یو باکس میں آپ نے اپنا ہی لنک ڈالنا ہے پانچ منٹ کی اپنی ویڈیو دیکھنی ہے پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ کے اپنے کریٹر سٹوڈیو میں چلے جائیں اور اپنا ٹائم واش ٹائم دیکھ لینے اور اپنے ویو دیکھ لینے ٹھیک ہے آپ کو پانچ ٹائم کی ویڈیو یہ بھی نہیں میں کہہ رہا کہ اپنے اپنی ویڈیو کو سلو کرنا ہے یہ فاسٹ کر کے دیکھنا ہے آپ نے نارمل جیسے ویڈیو دیکھتے ہیں ویسے اپنے پانچ منٹ کی اپنی ویڈیو دیکھنی ہے اور ویڈیو کی لیندھ پانچ منٹ سے اوپر ہونی چاہیے نہ کہ کام آپ جیسے ہی وہ ویڈیو دیکھ لیں اپنے کریٹر سٹوڈیو میں فوری طور پر چلے جائے گا یہ نہیں کہ آپ کا ویڈیو فوری طور پر آپ کا ویڈیو جو ہے نا وہ اس میں ایڈ ہو جائے گا تو اس میں پانچ منٹ میں آپ کو ایک گھنٹے کا جو ہے نا ویڈیو ملے گا یہ ذہن میں رکھئے گا پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھیں گے ایک گھنٹے کا جو ہے نا وہ ویڈیو آپ کو ملنے والے نمبر ون ہے حیرانگی والی بات تو ہے لیکن میں نے کیا بھائی میرے پاس اس کا میں لنک جو ہے نا وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے آپ وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ایسی میرے پاس چھے اپلیکیشنز ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ ایسی اپلیکیشنز جو ہیں وہ چھے آپ اپنے انڈرائیڈ سمارٹ فون میں رکھ لے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس بیس ویڈیوز ہوں ٹھیک ہے اب ڈیلی کا ڈیلی بیس ویڈیوز بہ پانچ پانچ منٹ آپ نے دینے ہی ٹھیک ہے پانچ منٹ سےوپر یہ appropriate آئی چھے پانچ منٹ آپ نے دینے گا ٹھیک ہے پانچ منٹ آپ نے دینے ہیں بیس دن بیس ڈیلی کا آپ کو ہنڈرڈ جو ہے وہ واشٹیم ملنے والا ہے ڈیلی کا بیس کو پانچ سہ زرب دے لو ٹھیک ہے جی سو گھنٹے مل گئے آپ کو وہ ڈیلی کا آپ کو نا سو گھنٹہ ملے گا دس دن میں ہزار بیس دن میں دوہزار چالیس دن میں جو ہے آپ کا چار زرب واشٹیم جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ہو گئے مہینے میں کمپلیٹ یہ میں نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یار بیس ویڈیوز تو کم سے کم اپنے موبائل میں رکھ رہے ہیں وہ بیس ویڈیوز کو آپ نے ہر چوبیس گھنٹے کے بعد دیکھنا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد نہیں دیکھنا تو چھے آپ کے پاس ایسی اپلیکیشنز ہوگی جو میں باری باری آپ کو دیتا رہوں گا لیکن میں ایک چیز ذہن میں رکھئے گا وہ میں نے اپلیکیشنز پہ نہ تو ویڈیوز بنانی ہے نہ اس اپلیکیشنز کا کبھی بھی آپ کو لنک نیچے ڈوب کروں گا اس کی ریزن کیا ہے وہ ٹوٹل پالیسی کے خلاف ہے پالیسی کے خلاف جو ویڈیو ہے وہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک توگی یہ بات ٹھیک ہے آپ کو نیچے ویب سیٹ کا لنک ملے گا آپ نے ویب سیٹ سے ہی جا کے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ میں کسی بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا کروں گا اینڈ پہ کہ آج آپ جا کے وہاں پہ جو ہے نا ایک اپلیکیشن جو ہے نا وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے وہ آپ نارمل اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور اپنا کام سٹارٹ کریں اچھا رہ گی سبسکرائبر اس کی بات سبسکرائبر جو ہے نا وہ میں آپ کو صدی سی بات بتاؤں میرے پاس ایسا کچھ جگاڑ نہیں ہے جیسا واش ٹائم کے ٹھیک ہے سبسکرائبر اور مین مسئلہ واش ٹائم کے یہ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کا مسئلہ حال کر دیا اور سبسکرائبر کا یہ ہے کہ اس پہ آپ کو تھوڑا سانک کام کرنا پڑے گا جیسے سب فور سب سب فور سب سے جو جی اپلیکیشنز ہیں نا بھائی اس سے جتنا بھی سبسکرائبر آتا ہے نا ٹھیک ہے یہ کاؤنٹ ہوتا ہے بھائی اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے میرے چینل سارے ایسے ہی ہمونیٹائز ہوئے ہیں جیسے میں نے آپ کو یہ طریقے کار بتائیں ہیں ٹھیک ہے واش ٹیم کے میرے اور میرے پاس اور بھی طریقے ہیں ٹھیک ہے ان سے بھی بڑا جلدی جو ہے ہوتا ہے لیکن اس پہ کام کرنے سے آپ کو کوئی دو مہنے لگیں گے ٹھیک ہے کسی طریقے سے کسی طریقے سے آپ کو تین مہنے لگیں گے مطلب میرے پاس جتنا بھی جگارہوں تین مہنے سے پہلے پہلے بس آپ کا چینل ہونے ہی ہونے جو مرضی ہو جائے وہ آپ جو بھی آپ طریقہ اڈاپٹ کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے ان کو اڈاپٹ کرنے کے اس کے کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کتنا اس پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کام اس نویت سے کریں گے کہ آپ کو ڈیلی کا دو سو واش ٹیم ملے تو بھائی چھوٹ ہے ٹھیک ہے کیوں آپ اتنا لمبا کام کر ہی نہیں سکتے آپ نے دو سو گھنٹے کا واش ٹیم لینا ہے تو آپ کو کم سے کم چھ گھنٹے کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ جو میں آپ کا اپلیکیشنز بتاؤں گا وہ آپ نے ڈاؤنلور کرنی ہے آپ نے واش ٹیم تو ادھر سے ہی لینا ہے سارا سبسکرابر سبسکرابر کی بات رہ گی تو سبسکرابر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسی اپلیکیشنز بتاؤں ٹھیک ہے جہاں سے آپ صرف پاکستانی اور انڈیانز جو ہے نا وہ سبسکرابر گین کریں کیونکہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کیونکہ پلے سٹور پہ جتنی بھی ویڈیوز پڑی ہیں جتنے بھی اپلیکیشنز پڑی ہیں سب فرصہ والی وہ انڈونیشنز ہیں یا مختلف اور کنٹریز کی ہیں جو آپ کے سبسکراب کر کے آپ کو چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو پاکستان اور انڈیوازے بھی سبسکراب کریں گے اپنے فیک اکاؤنٹ سے ٹھیک وہ صرف آپ کی کاؤنٹ ہوگی کہ آپ کا 1000 پلس سبسکرابر ہوگے ٹھیک ہے لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی امپریشنز رہتے ہیں یوٹیوب پہ وہ آپ کے یوٹیوب کے امپریشنز جو ہے نا وہ اندر اندر ہی رہتے ہیں پاکستان اور انڈینز لوکل مطلب جیسے آپ کی لینگویج ہے ٹھیک آپ اپنی لینگویج کے حساب سے جو ہے وہ کام کر رہے زہری سے بات آپ پاکستان میں اور انڈیئر میں تو آپ ہندی اور اردو لینگویج میں اپنی جو ہے نا ویڈیو بنیں گے ہندی اور اردو لینگویج جو سیمیلر ہے لکھنے میں فرق ہے بولنے میں کوئی فرق نہیں ہیں تو وہ زہری سے بات اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جتنا بھی واش ٹیم ہوگا ایمپریشن ہوگا یوٹیوب جو یوٹیوب کی طرف سے آتا ہے وہ آپ کو لوکل ہی ملے گا یعنی کہ پاکستان کی آرڈینس کو جائے گا ایمپریشن اور انڈیئنس کیوں اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے تیسری بات آپ کا سبسکرائبر بھی پاکستان ہوگا ٹھیک ہے مطلب جو آپ کا سبسکرائبر ہے وہ بھی اردو ہی جانتا ہے یا ہندی ہی جانتا ہے تو آپ کو پھر ایمپریشن بھی اسی حساب سے ملنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ بات کو ذہن میں رکھ ہیں ٹھیک ہے کیوں اگر انڈونیشن ہوں گے تو ظاہری اسی بات آپ اس کا مطلب ہے آپ کی لینگویج جو ہے وہ انڈونیشن بھی سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کے سبسکرائبر انڈیو نیشیا سے آرہے ہیں ٹھیک ہے مختلف کنٹریز سے آرہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مختلف کنٹریز میں جائے گا نہ کہ آپ پاکستان اور انڈیا کی ٹارگٹ کنٹریز میں وہ تین سو جو ہے وہ دیں گے تو یہ بات آپ کو کلیر کر دی ہے میں نے ٹھیک ہے اس طرح سے اپنے اپنا واش ٹائم اور سبسکرائبر اور ویو جو انکریز کرنے ہیں اب میرا مینشن کر دوں گا کہ ٹائم کے حساب سے ٹھیک ہے وہ لوب بنا دوں گا آپ نے جو بھی ٹاپک دیکھنا ہے جو بھی سمجھنا ہے ٹاپک اور کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے جو ہے نا سوری آپ نے اس طرح سے نا جو اپنے ٹائم کو کلک کرنا ڈسکریپشن کے حساب سے اور آپ نے اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ کلک کر کے وہ ٹوپک جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہو تو دوسرا جو ہے میرا ٹاپک جو ہے وہ ہے آن لائن ارن منی پاکستان آن لائن منی ویب سائٹس ایپس یا مختلف جو پلیٹ فارم ہے ان پہ ہے تو ان کا بھی فنڈا میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں میرا کلیر فنڈا ہے کہ کلیر سی بات ہے یار آپ یوٹیوب پہ جاتے ہو آپ ساری سی بات ہے یا کیور سرچ کرتے ہو کہ پاکستان آن لائن منی ویب سائٹس ایپ مختلف آپ سرچنگ مار رہے ہوتے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ جیب جیب تھامنے لارے ہوتے ہیں جی ایک دن میں ترتالیس ہزار کمال ہو ایک دن میں پچاس ہزار کمال ہو چار ویڈیو دیکھو ہزار ڈالر کمال ہو تو یار یہ آپ خود سمجھ دار آپ پہلی بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ پڑھے لکھے ہو کہ ایسی ویڈیو کو اپن کیوں کرتے ہو آپ کو بھی تو ایسا پنگیرہ آپ نے ایک دفعہ ایسی ویڈیو کو کھولنا ضرور ہوتا بھائی وہ صرف اور صرف کلک بیٹ ہوتی ہیں تھامنیل ہوتے ہیں کلک گھر میں بیٹھے چار ویڈیو دیکھ کے کمار رہے ہو تو ایک ہزار ڈالر جو ہے ٹھیک وہ کمار ہے تو تیس ہزار ڈالر آپ کا جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا مہینے میں اٹھالیس لاک رو پہ آپ مہینے کا کمار رہے تو بھائی پھر بڑے بڑے جو لوگ ہیں بڑی بڑی کمپنی ہیں وہ تو پھر یہ کام چھوڑ دیں بس یہ ان اللہ کے پٹھو کی اپلیکیشن کے پیچھے پڑھ جائیں جو آپ کو چار ویڈیو دیکھ کے جو آزار ڈالر دے رہے مجھے وہ لوگ تو یار ادھر اس چینل پہ بلکل ہی نہ ہونے ہی نہیں چاہی میں تو یہ سمجھ ہوں کہ یار آپ لوگ کو کتنی سنس نہیں ہے کہ ایک تھامنیل پہ آپ نے لکھا پڑھ لیا کہ چار ویڈیو دیکھو پچاس ڈالر کماؤ ایک دن میں یار کیسے پوسیبل ہے کون سی ایسی کمپنی ہے جو آپ کو چار ویڈیو دیکھنے پہ پچاس ڈالر دے رہی ہے اس لیے بھائی اپلیکیشنز پہ تو جانے نہیں ہے آپ نے اگر اپلیکیشنز پہ جانا ہے تو پھر بہتر ہے کہ بھائی آپ اپنا کوئی فیزیکلی کام کرو ٹھیک ہے آپ کو ایسے پیسے نہیں ملنے والے کہ آپ کو دل تو غربت تو ختم ہی ہو جائے اس دنیا سے اگر ایسے کام آپ کو آن لائن ملنے لگ جائیں تو بھائی آن لائن جو ہے بلکہ آن لائن زیادہ محنت کرنی بڑھتی ہے پیسے کمانے کے لیے فیزیکلی تو آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اپنی انرجی کو بھی لگا رہے ہیں آپ پتہ ہے آپ ہمیں محنت کر رہے ہیں لیکن آن لائن آپ محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں بے شمار آپ سے محنت لے بھی رہے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں آپ کی محنت ضائع جاتی ہے وہ کمپنیاں پیسے کمال لیتی ہیں جتنا بھی ایڈ سے کمال ہیں جب وہ نظر میں آ جاتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں تو بس اس کے بعد آپ جو آپ کو ایک گھنٹے کا فوری ویڈراؤ مل جائے مزہ آتا ہے اس ایپ پہ کام کرنے گا یہ میں ٹوٹل نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ پہ غلط ہے یہ فیک ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مزہ اس کام کاتا ہے چاہے آپ کو وہ پچاس رپیہ دے گئے سو رپیہ ایک گھنٹے کا دے رہے ٹھیک ہے آپ ایک گھنٹے کا سو رپیہ دے رہے ہے تو وہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو پیمنٹ مل جائے یہ کیا طریقے کہ رہے جی کہ آپ پچاس ڈالر ریچ کریں گے کمائیں گے تو ہی آپ کو ڈالر مل گئے اب دیکھ نا یوٹیوب جو وہ ٹرسٹڈ پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے وہ سے آپ نے سو ڈالر کمائی آنا تو وہ آپ کو مل 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 کیونکہ یوٹیوب نے نہیں بھاگ نا یوٹیوب نے یہی پہ رہنا ہے وہ ایک بہت بڑڑا پلیٹ فارم بان سکتا ہے وہ نہ تو غلط بیان نہیں کرے گا آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں تک میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو بہتر پتہ ہے آپ ان چکروں کو چھوڑو کہ یہ کام کر لو تو ایسے ہو جائے گا وہ کام کر لو تو ایسا کر لوں ویسا کر لوں بھائی آپ کو ایسے پیسے نہیں دے گی آپ سے کام وہ اتنا کر وائے گی جس کی کو حد نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ مختلف ہے ہاں ویب سیٹس ہیں وہ آپ سے کام زیادہ کرواتی ہیں انکم کم دیتی ہیں لیکن دیتی ضرور ہیں ویب جو موسٹلی جو وہ ریجسٹر ہی ہوتی ہیں گی سی جو ہیں وہ ریجسٹر ہوتی ہیں ریجسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو پی آؤٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں آپ کو ویڈراؤ بھی ملتا ہے ان سے اور آپ جو ہے نا اپلیکیشن پہ تو میں ریلائی کرتا ہی نہیں ہو میں نے اتنا کام کی اپلیکیشن میں بھائی میں بھی اسی طرح جگار لگا رہے چکر میں رہتا تھا پیسے آ جائیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے ایسا ہو جائے تو یار میں کلیر کر رہا ہوں آپ کو ایسے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے آپ کام بہت زیادہ کرنا بڑھتا ہے آن لائن ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جو آپ صحیح طریقے سے کام کرو گے جیسے یوٹیوب ہے فائبر ہے اپنی ویبسیٹ بنا لوگے اپنی اپلیکیشن بنا لوگے تو اس میں آپ کی تھوڑی بہتی محنت بھی ہے اور آپ کو ارننگ بھی اس حساب سمجھ جب آپ لوگوں کا آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر سمجھ آپ ان کے ملازم ہیں اور کسی وقت بھی آپ کی کاؤٹ کر کے تو آپ کو اپنی جوب سے نکال سکتے ہیں جیسے کہ آپ اپلیکیشن پر کام کر رہے ہیں تو آپ اکاؤنٹ بین کر دے تو آپ آؤٹ ٹھیک آپ مہینہ کام کرتے مہینے جیسے میرے ساتھ ایسے ہو ہے میں ساٹھ ڈالر کمال لیا تھا ایک اپلیکیشن سے ٹھیک ہے میں ریچ کر گیا تھا ان کا جو تارگٹ ہے ویڈرو والا کہ آپ اتنے ویڈرو کریں گے اتنے میں ویڈیو کریں یہ کریں وہ کریں گے میں ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر گیا میں نے ساٹھ ڈالر کمال لیا پچاس ڈالر پر ان کا ویڈیو تو اگلے دن جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرا اکاؤنٹ انہوں نے بین کر دیا ہاں جی میں نے ان سے بات کی میں نے کہا جی ایسے میرا اکاؤنٹ بین کیوں کیا گیا کیا بجا دونوں نے کہا جی آپ نے فیک کام کیا کیوں ان کی شرائط میں سب سے پہلے ہی کیا بات ہوتی ہے کہ آپ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے نمبر دو آپ وی پی این لگا کے کوئی کام نہیں کریں گے نمبر تین آپ کو ایسا مٹیریل اپنی ویب سیٹ پر نہیں ڈالیں گے جس سے ہماری کمپنی کو کوئی نقصان ہو نمبر چا کیا یہ دس بارہ ان کی شرائط ہوتی ہیں ایک شرائط انہوں نے اپ اٹیمٹ کرنی اور آپ کا اکاؤنٹ بلوک کر دی آلگ کہ آپ نے کچھ کیا بھی نہیں ہوتا اور یقین کریں میں نے اس پہ کوئی کام نہیں کی تو میں نے پھر کام کی تا میں نے اس پہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے جو ہے وہ انہوں نے پھر اس کے باوجود انہوں نے نے کہا جی آپ نے vpn لگا کے کام کی ہے اور آپ نے غلط ہماری ویب سیٹ سے پیسے کمائیں تو آپ کو یہ پیسے نہیں ملیں گے پھر میں نے خیار انہوں بڑا اسسٹ کیا کہ آپ کو جو بندہ اپلیکیشن بتائے گا کہ اس سے اتنا کمال ہو میں اسی اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں گا میں یوز کروں گا بتاؤں گا کہ یہ اپلیکیشن ٹھیک ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے اب میں ان کے پیچھے پڑ گئے ہوں جو یوٹیوب پہ جو ہے نا آپ کو غلط کاموں پہ لگا رہے ہیں کہ آپ ایسا کمال ہو ویسے کمال ہو یہ خود کیوں نہیں کماتے آپ صرف کیا کہ آپ کو یہ چکر دے رہے ہیں کہ اپنی ویڈیوز دکھانے کے لیے کیونکہ آپ جیسے پاگل لوگ بھی ہیں یوٹیوب پہ جو کہتے ہیں کہ جی میں رات کو سوں اور صبح میں سارڈوں پہ دیکھوں تو میرے پیسے پیسے پڑھے ہوں تو یار ایسے نہیں ہوتا آپ کرنا تو کرنا تو آپ پڑھے گا جو مرضی ہو جائے تو میں انشاءاللہ ہوں میں اس بندے کے بارے میں یا اس بندے کے خلاف ویڈیو نہیں بناؤں گا جو بندہ ویڈیو بنا رہے ہے کسی ایپ پہ میں اس ایپ کی حقیقت آپ کو بتاؤں گا اس ایپ میں کیا یہ آپ کو پیسے دے بس یہ سیمپل سی بات ہے آپ پہ کام کرنا ہے تو آپ اس ایپ پہ کام کریں جو آپ کو پیسے دے دیں فوری طور پہ آپ کے کام کے پیسے دیں آپ نے گھنٹہ کام کیا سو روپے بنا وہ فوری آپ کے اکاؤنٹ میں دے دیں آپ نے آٹھ گھنٹے کام کیا آٹھ سو روپے آپ بن گئے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانس فور مال ٹھیک ہے وہ کام نہیں کرنا کہ آپ نے مہینے بعد پیسے آپ کو ویڈراؤ ہوں گے یا پیسی شرائط لاغو کر دیں پچاس ڈالر کماتے کماتے دو تین مہینے لگا دیں دو تین مہینے کس نے دیکھ دو تین مہینے اگلوں نے آپ کے اکاؤنٹ آپ یوز کر رہے ہو تین مہینے میں انہوں نے آپ سے لاکھوں پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے کمان لینے ہے اس کے بعد آپ کو پچاس ڈالر دیتے ہوئے بھی موت پڑتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں سے چکر دے تو آپ کو کمان ہے آپ سے تو دوستو سی دی سی بات ہے اگر آپ آن لائن بھی کام کرنا چاہتے اور پیسے کمان چاہتے ہے تو اس کے بھی طریقے کار بڑے اچھے چھے جینور اور صاف ستھ رہے بھائی آپ واش ٹائم تو جگار طریقے سے لے لگے سبسکائبر بھی جگار طریقے سے لے لگے کیوں یوٹیوب کا اس پہ کچھ نہیں جا رہا لیکن جب آپ پیسے کمانے کا طریقے سے جگار لگاؤ گے تو بھائی آپ کو ایک رپیہ نہیں ملنا جو آپ کو صحیح کام کرنے پہ پیسے نہیں دیتے تو آپ دو نمبری کی کوشش کروگے تو آپ کو نہیں ملیں گے وہ صحیح طریقے سے پیسے نہیں دیتے تو آپ جگار لگا کے پیسے کماؤ گے تو کیسے دیں گے تو اپنا ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ نہ کریں بہتر ہے ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ جو میں آپ کو طریقے کر بتاؤں گا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جینون ہونے والے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ان پہ کام کیا اور کام کرتا بھی ہوں تھوڑا کماتا ہوں کماتا ضرور ہوں اب دیکھیں میری باس ایک اپلیکیشن جب آپ کو ٹاسک دیتی ہے کہ میرا اتنی لیمٹ میں آپ کام کر سکتے دن کا ٹھیک اور اس کا ویڈراؤ بھی ہے وہ چھوٹا ہو کے دو ڈالر میں آپ جو نا اب آپ ہاف ڈالر ڈیلی کا کمار ہیں چار دن میں آپ کا دو ڈالر ہو گیا دو دن بعد آپ جو اپنا ویڈراؤ کروا سکتے سمبل ایسے چھوٹے چھوٹے طریقے کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ اس پہ جو ہے نا وہ تو کہنا کے مطلب ہے بھائی کام کرو جنون کرو اچھے طریقے سے کرو نیک نیتی سے کرو پیسے کمانے تو کام تو کرنا پڑے گا جو گار اس میں کوئی نہیں سیدھی سی بات ہے تو جو ویب سیٹز ہوتی ہیں وہ آپ بناتے ہو ویب سیٹز پہ جو اپروول ملتی ہے جیسے کہ آپ یوٹیوب پہ ایڈسنز کی لیتے اپروول اسی طرح ویب سیٹ بناتے ہو آپ کو ایڈسنز سے اپروول نہیں ملتی تو مختلف کمپنیز ہوتی ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے بھی آپ کام کرو صاف اور نیک دلی سے کرو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا ٹائم جو ہے وہ برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اپنا ٹائم جو ہے وہ کرنے کی گل کرنے کی میں نے آپ کو کافی ویڈیو جو ہے نا وہ بنا کے دے شاید بنائی ہیں ویڈیو اور ان آرٹ پہ دیکھ لیں آپ اپنا کام کر لیں کام کرنے کے بعد انشاءاللہ ان سے آپ کو فائدہ ہوگا جو بھی میں ویڈیو بناؤں گا وہ آپ کے لئے used to ہو میں امید کرتا ہوں کہ جتنا بھی کام ہوگا وہ آپ کے لئے used to اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکو اور فائدہ اٹھانے کے بعد جو ہے نا وہ اچھے سے اچھے ارننگ کرو یار دیکھو میری وجہ سے آپ ارننگ کرنے لگ جاؤ میری وجہ سے آپ اپنی ویب سیڈیو بنالو میری وجہ سے آپ جو ہے اچھا کام کر لو تو رہا ہوں کہ آپ کام کرو کام کرنے کے بعد میری تنا تھوڑا تھوڑا کر ارننگ کرو یہ نہیں کہ آپ ایک دم ہاتھ مارو اور میں صبح تک امبیر ہو چاہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے میں پانچ سے ساتھ ایسے پلیٹ فارم آپ کو اسی چینل پہ بتاؤں گا یہ دس ویڈیو یوٹیوب کی دس ویڈیو اسی ارننگ کی آگے جو چارٹ ٹاپک ہیں دس دس ویڈیو ان کی چالیس ویڈیو اس چینل پہ رہیں گی ہمیشہ کے لیے کمانے کی کوئی ضرورت نہیں اس چینل سے مجھے یہ آپ کے لیے صرف چینل بنائے آپ کے فائدے کے لیے ورنہ میں تو پہلے سے ہی دو چینل سے کمار رہا ہوں چالیس ویڈیو سے اوپر میں ایک ویڈیو بھی نہیں ڈالوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے چینل منٹائز بھی نہیں کروں گا کیونکہ میں آگے کام ہی گا کیونکہ میں یہ پہ اپنا جو نا وہ ٹائم جو ہے نا اتنا زیادہ برباد نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنا دوسرے چینل پہ جو ہے نا وہ ریگولر کام کرتا ہوں تو مجھے ان پہ کام کرنا ہوتا ہے یہ پہ اگر میں یہاں پہ کام کرنے لگ جاؤ ضرورت ہے کہ دو دو چار چار ویڈیو مختلف مختلف چینل کے لیے بناؤں تو یہ چیز ہے تو میں یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں میں نے تو اس سے بہتر ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے بعد جب بھی آپ کا دل کر کسی کو بتانا ہو ویڈیو کے بارے میں کسی کو سمجھ انا ہو کسی کو اپ کے بارے میں بتانا ہو تو آپ میری ویڈیو میں جائیں وہاں سبسکرائیو اس لئے اس لئے اس لئے میں وہ اپلیکیشن آپ کو بتاتا ہوں جو سائیڈ پر پر پڑیو 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 پوری سیریز جینورن کام کرنا پڑے گا تو ایڈسنس کی اپروول ملے گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ جینورن کام کرو گے ایڈسنس کی اپروول لوگ ہے تو پھر ہی مزا آئے گا آپ کو کام کرنے کا ٹھیک ہے اس پہ میں جو ہے نا وہ پوری سیریز جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بنا کے جو ہے دے دوں گا ایک پلی لیسٹ میں دس ویڈیوز ہوں گی اس میں اس میں آپ کو کرنا کیا ہے مین چیز یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ کرنا کیا ہے ٹھیک ہے مین چیز یہ ہے مین چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے ویب سیٹ بنا لی اس میں مٹیریل ڈال دی اور چھوڑ دی ہمارا مین مقصد ہے ویب سیٹ بنانے کا کہ اگر ہم ویب سیٹ بناتے ہیں اس پہ چیزیں ڈالتے ہیں تو ہمیں اس سے کمائی بھی ہونی چاہیے ارننگ بھی ہونی چاہیے وہ ارننگ ہم نے کرنی ہے وہ طریقے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس میں پتہ کیا ہوتا ہے نمبر ون جو ہے نا آپ نے بلوگر پہ جا کے اپنی ویب سیٹ کو بنانا ہے وہ میں آپ کو طریقے کار اس پہ میں آپ کو ایک ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے آپ نے انہی ویب سیٹ کیسے بنانی ہے نمبر دو نمبر دو اس ویب سیٹ کی ایسیو کیسے کرنی ہے ویب سیٹ کی ایسیو کرو گے گوگل پہ آئے گی لوگ ٹریفک آئے گی تو ہی آپ کو اس کا فائد ہے ایسیو کیسے کرنی ہے اس پہ ایک ویڈیو آ جائے گی دو ویڈیو ہو گئی ہیں ہماری ٹھیک ہے اس پہ نمبر تین اس پہ مٹیریل کان سے لے کے ڈالنے جس پہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو ایڈسن سے اپروول لینے کریے یا کسی اور نیٹورک سے اپروول کسی اور نیٹورک سے اپروول لینے کے لیے تو کوپی ریئیڈ والا چکری نہیں میری چار ویب سیٹس جا رہی ہیں ایک کر ڈسکرپشن میں لینک دے دوں گا وہ ٹیک کے حوالے سے صرف آپ کو اس کا بتاؤں گا باقیوں کا بتانے کا ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے ایک مووی پہ ہے اور ایک ہیلتھ اور ٹپس پہ ہے اور ایک جو ہے نو ان سے میں ارننگ بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں لینک کیوں دوں گا آپ کو جب وہ آپ کے کام کی نہیں ریلیٹی نہیں ریلیٹی آپ کا کام جو ریلیٹی ہے وہ ٹیک سے تو میں ٹیک جو ہے صرف وہ دوں گا کیونکہ وہاں سے اپنے اپلیکیشنز اور ویب سیٹس وہاں سے ہی لینی ہے اس کا لنک میں آپ کو نیچے دوں گا باقیوں کا نہیں کیونکہ میں نے مختلف لنک کلک کر 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 جائی جا رہے اور ہمارا فائدہ کی جا رہے نمبر تین میں نے بنائے کونٹینٹ لینا کہاں سے ہے اور اس کو اپلوڈ کیسے کرنے اپنی ایک پوسٹ کو کریئیٹ کیسے کرنا ایک اچھے طریقہ اور پروفیشنل طریقہ سے جو ہے نمبر فور اس پہ علیہ دا ویڈیو بن گی نمبر تین ویڈیو ہوگی نمبر فور میں آپ کو ٹریفک بتاؤں گا کہ ٹریفک کہاں سے لینی ہے اپنے لنک شیئر کہاں پہ کرنے ہے ٹریفک دو نمبر طریقے سے کہاں سے لینی ہے جنون طریقے سے کہاں سے لینی ہے یو کے کی ٹریفک کہاں سے لینی ہے یو ایس ای کی ٹریفک کس پلیٹ فارم سے لینی ہے کس سوشل ویب سیڈ اور ایپ سے لینی ہے تو وہ ایک جو ہے نا وہ مختلف ویڈیو ہے اس کا وہ آپ کو بتا دوں گا اس سے ہمارے پاس ٹوٹل ٹوپک ٹھیک ہے اب یہ بھی کام ہو گیا کہ آپ کی ٹریفک بھی آگی لیکن آپ کے ویب سیڈ پہ جو ہے ایڈز نہیں آرہے کیوں کہ آپ کی ویب سیڈ کسی نیٹورک کے ساتھ لنک ہی نہیں ہے جیسے کہ ایڈسنز ہو گئے ایڈسنز آپ کو اتنی جلدی ایڈسنز 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 لینے کے لیے چونتیس سے پینتیس پوسٹ ہونی چاہیے اور بلکل صاف ستری ہونی چاہیے کوئی کوپی رائٹ نہ ہو کوئی وہ نہ وہ ہی تو میں نے آپ کو بتانا کہ وہ مٹیریل کہاں سے لینے کہ وہ کوپی رائٹ اس میں آئی نہ ملے گی اور آپ کو پیسے بھی 100% ملے گی کیونکہ وہ یہ ساری ٹرسٹیڈ ہیں یہ ارنی گیپ اور اس پہ نہیں کام کر رہے کیوں اس پہ آپ اپنا پلیٹ فارم یوز کرنے دے رہے کہ آپ میری ویب سیٹ پہ اپنی ایڈس لگا لو میرے ٹریفک آئے گی ٹریفک آئے گی اور وہ جو ہے آپ کی ایڈ بھی دیکھے گی ایڈ اس طرقے سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا تو اس سے وہ آپ کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہے ٹھیک ہے ٹریفک آئی آپ خود کام کر کے پیسے کمار رہے ہیں کسی کی ایپ پہ کام کر کر یہاں پہ کہہ کر رہے آپ کی اپنی ویب سیٹ ہے اور لوگ آپ کی ویب سیٹ پہ آ رہے ہیں اور آپ ان کو کام کرنی کہہ رہے ہیں آپ ان کو اپنی ویب سیٹ پہ کوئی مٹیریل دے رہے ہو ان کے فائدے کا جس سے وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں جو ٹریفک ہے وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کمپنی کو بھی فائدہ ہو رہے ہیں اور وہ کمپنی آپ کو اس کا پے کر رہی ہے یہ صاف اور صدر جنرل طریقہ جیسے اس کی اگزمپل میں یوٹیوب سے جوڑوں گا جیسے یوٹیوب ہے یوٹیوب کو بھی پیسے ملتے دیکھ ہون رہا ہے ایڈسنس تھرڈ پارٹی ایڈسنس یوٹیوب کو پے کرتے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا ہے یہ آپ کے پیدے اس میں کیا ہوتا کہ تین لوگ پیسہ رکھتے ہیں ایڈسنس اپنے کار لیتا سو میں سے میں ایک ایڈسنس دے رہا ہوں سو میں سے بیس روپے ایڈسنس نے رکھ لیے باقی رہ گئے اسی روپے اسی روپے میں سے پچ پن پرسن جو ہے وہ ہمیں دے دے گا یوٹیوب اور باقی جو ہے وہ خود رکھ لے گا اس میں فائدہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کا اور کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ 35 روپے ایڈسنس نے رکھ اس میں 35 روپے یوٹیوب نے رکھ لی 35 سے جو 45 رہ گئے وہ ہم نے رکھ لی ٹھیک ہے 35 ہم نے رکھ لی 30 یوٹیوب نے رکھ 30 اس نے رکھ 40 روپے ہمیں مل رہے ٹھیک ہے فائدہ کس کو رہے ہمیں ہمیں رہے تو یہ چیز میں آپ بتانا چاہ رہا تھا اس طرح سے جو اپنا کام کریں گے تو وہ میں آپ کو نیٹ ورک جو ہیں جیسے ایڈسنس ہے اس طرح کے نیٹ ورک آپ کو بتا دوں گا آپ ایسے ہی نیٹ ورک کو جوائن کر کے اپنی ویب سیٹ کو ان کے ساتھ لنک کر کے ٹھیک ہے لنک کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اپنا جو وہ آپ ان کے ایڈز لگائیں اپنی ویب سیٹ پہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا تو آپ کمائیں گے آپ کمائیں گے کمپنی کو کمائے بھی دیں گے اور لوگ آپ کی ویب سیٹ پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایسی چار ویب سیٹ ہیں جو ٹرسٹی ہیں ٹھیک باقی اور بھی ویب سیٹ ہیں ٹرسٹی یہ تقریباً ساری ہیں لیکن وہ پی آپ کو کم کرتے ہیں پی اس میں آپ کو پیمنٹ تھوڑی ملتی ہے تو اس پہ کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے ہم نے وہ کام کرنا جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ارننگ ہو کیونکہ ہم پرپس ہی اپنا ارننگ کا لے کے آئے ہیں ہمارا میرا بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ ارننگ کرو تو میں آپ کو آگے دیکھ لیں یہ آپ کا فائدہ ہی ہے اس میں آپ کو نقصان کوئی نہیں ہونے والا آپ کو فائدہ ہی ہوگا تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اٹھانے کے بعد اپنا کام کریں تسلی سے کام کرنے کے بعد تو کیونکہ کام کریں گے کام کرنے میں ہی فائدہ ہے کام کرنے سے فائدہ اٹھائیں اور اس چینل کا بھی فائدہ اٹھائیں میں نے آپ پہلے بھی بتایا مجھے آپ سے کوئی لالچ لولچ نہیں ہے نہ کہ میں آپ کا ٹائم زائے کروں گا نہ ہی میں آپ سے کبھی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سبسکرائب کر لو یہ کر لو وہ کر لو نہ منتے کروں گا نہ ریکویسٹ کروں گا آپ کو میرا کونٹینٹ اچھا لگے گا آپ سبسکرائب کر کے چلے جاؤ گا کیونکہ میں نے اس چینل کو منیٹائز تو کرنا نہیں یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے یوز بھی کروں گا بھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے فیلا جب تک میں اپنے دوسرے چینل پہ کام کرو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے پاس چار سے پانچ چینل تھے جس میں میں تین سیل کر دیئے دو میں اپنے پاس رکھ لی ہیں ایک پہ میں انٹرنیٹ کی ویڈیوز انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز ڈالتا ہوں ایک پہ میں کرنٹ افیر اس کی اپڈیٹ دیتا ہوں کافی اچھی ارننگ بھی ہو جاتی میری اور میں مختلف پریئر فارم سے ارننگ کر کمال لیتا ہوں تھوڑی بہتی میں بہت بڑا ہاتھ مار رہا ہوں تھوڑی ارننگ سے مراد ہے ڈیلی کا دو ڈالر کسی ویب سیٹ سے کمال لیے کوئی ایک ڈالر فلا ویب سیٹ یعنی سارے ملا ملوک سات آٹھ یا دس ڈالر میں بنا لیتا ہوں تو دس ڈالر تین سو ڈالر زیادہ سے زیادہ بن جاتے ہیں تو تین سو ڈالر جو ہے وہ منتھلی کمال سارے پلیٹ فارم سے ملا ملوک تین سو ڈالر تو کوئی چیز نہیں ہے وہ تین سو ڈالر زیادہ سے زیادہ بنتا ہے کوئی پنتالیس ہزار پچاس سال چالیس سے پچاس سال کمار رہا ہوں اور وہی طریقے میں نے آپ کو بتانے کوئی میں یہ نہیں کہ نئی چیز پکڑوں گا میں کچھ نہیں کروں گا میں نے نہیں کرنا اور آپ کو بتائی جار رہا تو میرا نہیں خیال کہ یہ کرنا چاہیے یا ہونا چاہیے آپ اپنا جنون کام ہی کرو جنون طریقے اختیار کرو جس سے آپ کو فائدہ اور آپ کو پیسے ملے یہ بالغل نہ کرو کہ آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا پیسے پیسے بھی آپ کو نہیں مل رہے اور آپ جو ہے مختلف کام بھی کی جا رہے اور اس کا کوئی فائدہ تو بہتر ہے کہ تو یہ ساری جو ہے سیچویشن ہے ویب سیٹ کی ویب سیٹ سے آپ بڑا اچھا خاص پیسے جنریٹ کر سکتے جنریٹ کر سکتے آگے آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی کر جیسے بھی کر وہ آپ کے سامنے ہی ہیں میں تو آپ کو یہ ہی کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ فائدہ اٹھانے کا ایک ہی ہے کہ جتنا فائدہ اٹھاؤ گے اتنا آپ کو پیسے کمانے کا موقع ملے گا پیسہ کمائیں گے تو اس میں آپ کا فائدہ یقین کریں کہ اتنی بڑی ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا اور میں اپنی جو انرجی ویسٹ کر رہا ہوں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے میں ایک گھنٹے کی ویڈیو بنا رہا ہوں اس پر بولی جا رہا ہوں بولی جا رہا ہوں بولی جا رہا ہوں یقین کریں کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے صرف اور صرف ایک ہی چیز سوچی ہے کہ یار ویڈیو بنانے سے آپ کو فائدہ ہو جائے وہ میرے لئے بہتر ہے کیوں کہ اگر آپ میری وجہ سے کمال لیں گے میری وجہ سے آپ کی ارننگ اچھی ہو جائے تو یار اس سے بڑی میرے لئے خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں کہ آپ کسٹمر بن کے کس شو میں جاتے ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ایک چیز جوتہ لے لو پانچ سو روپے کہ ٹھیک ہے تو وہ کرتے کراتے اوپر نیچے کرتے کراتے تو وہ کہتا کہ بھائی یہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے چار سو کہ وہ مجھے جانتا نہیں میں اس کے لیے نون کسٹمر ہوں کوسچن یہ پیدا ہوتا کہ میری وجہ سے کیا ہوں میں کوئی سارے دن میں جو تمہارے پر کسٹمر آیا ہے اس سے میں کوئی انوکھا ہوں یونیک ہوں میں تمہیں جانتا ہوں میں تمہارے بچپین کا دوست ہوں میں تمہارے رشتہ دار ہوں مجھے کیوں یہ ورڈ کیوں یوز گری یر میں آپ کے لیے آپ کے لیے یر میں اتنے کا کر دوں گا ستہ دیو تو یہ چیزیں چھوٹی مثال بہت ہوتی ہیں جو لوگ سمجھتے نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس جو چیز لکھا ہو رہی ہے بس وہ ہی ہے اور اس ہی پہ کام کرنا پاگلو کی طرح شروع کر دیتے اس میں کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہت ہو کوئی ایسا چکر نہیں ہے کوئی ایسا تو میں یہ میری کچھ باتیں آپ کو بری بھی لگیں گی کروی بھی لگیں گی کیوں مجھے بھائی آپ کی کوئی آپ کے سبسکرائب کی ضرورت ہے نہیں اس چینل اور نہ میں آپ کو دوسرے چینل پہ موو کر رہا ہوں کہ میرے اس چینل کو جا کے سبسکرائب کر لو یا اس چینل پہ جا کے دیکھ لو آپ ہو ایک کرییٹر میں کرییٹر کو کبھی بھی اپنے دوسرے چینل پہ موو کرنے کا نہیں کہوں گا کیوں اس میں میرا اپنا نقصان ہے آپ کا نقصان نہیں ہے آپ کریٹر ہو میرے میں اس چینل پہ موو کر تو فلام میں ویڈیو ڈالتا ہوں آپ اسے سبسکرائب تو کر لوگے آپ خود کرییٹر ہو آپ اپنے چینل کے ریلیٹیڈ سے ہی ویڈیو دیکھ ہوگے نہ کہ وہ میری والی ویڈیو دیکھ ہوگے تو مجھے کیا فائدہ آپ کے سبسکرائب لینے گا مجھے کرے گا تو کر لی نہیں کر گا تو نہ کر نہ کیونکہ میں نے آپ کے لیے فائدہ کی ویڈیو ڈالی ہیں پوری نیز سے پورے صاف دل سے اس کا فائدہ بھی ہونے والا ہے اگر آپ کی مرضی ہے نہیں کروگے تو نہ کروگے تو آپ کا فائدہ ہے ٹھیک ہے میں تو پہلے آپ کو ایک بات کلیر کر دی ہے کہ میں اس پہ چند دنی کام کروں گا جو آپ کے فائدے کی ویڈیو ہوں گی وہ میں ڈال دوں گا اس کے بعد میں نے چینل کو دفعہ سائیڈ پہ رہ دیں ہاں مجھے ضرورت پڑی تو میں کر لوں گا اس پہ کام یا مجھے ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ لوگو دینی چاہیے تو میں آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے ادھر ویس جو ہے مجھے ضرورت نہیں ہے اس پہ ویڈیو بنانے کی باقی اب جو میرا چوتھا ٹوپک ہے وہ ٹیمپریری ٹوپک ہے ابھی فیلال وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ٹوپک دے رہو کہ آپ کو سمجھ آگی تو آپ کا بڑا فائدہ ہو ہو جائے گا اس میں کوسچن ہے وہ میرے سے بڑے لوگوں نے پوچھا بھی کہ یہ جو یوٹیوب ہے اس پہ ہم فیوچر میں پرمنٹلی کام کر سکتے ہیں بھائی بالکل کر سکتے ہو ایک سوال کا جواب ہے یہ چھوٹا سوال چھوٹا سو جواب دی دی لیکن اسے میں بتاتا ہوں کیسے کر سکتے ہیں بھائی اصل سوال ہے یہ کیسے کر سکتے ہیں بھائی اور کیسے اس کو اپنا فیوچر میں اپنا ایک پروپر بزنس بنا سکتے ہیں آپ بھائی اسے بزنس اپنا پروپر نہیں بنا سکتے پروپر اس پہ کام کر سکتے ہو پروپر اس سے کما سکتے ہو لیکن پروپر آپ اس اپنا بزنس نہیں بنا سکتے ہو اور نہ ہی یہ آپ کو فیوچر آپ کا برائی کرتا ہے کیوں نمبر ایک بات اگر آپ فیوچر میں اگر آپ سمجھتے کہ یہ میرا فیوچر ہے اور میں اس ہی پہ کام کر نا ہے اور یہ ہی میرا کام ہے تو اس سے یہ ہے کہ اگر آپ اپنا یوٹیوب کا چینل بنا رہے ہیں اور بنا کے اسے آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو پروپر دیکھو یار یوٹیوب اتنی ہارڈ پولیسز لے کے آگیا اور اتنا سخت ہو گیا اور جس کی وجہ سے آپ کو بہت سر پروبلم فیس کرنے پڑیں گے کیوں میں آپ کو ایک نارمل سی بات بتا دیتا ہوں صدی سی بات ہے آپ ایسے اپ ڈیٹس آگئے ہیں جس سے آپ کو بڑا متات رہنا پڑے گا اب کئی ایسے بھی ہیں چیزیں جس سے یوٹیوب روکتا ہے اور ہم نے وہ کرنی ہی نمبر ون بات ہم وہ نہیں کرتے تو ہم کمائیں گے کیسے اور یہ نہیں کہ وہ غلط طریقے ہیں طریقے بھی ٹھیک ہیں جیسے کلک بیٹ کر لیں کلک بیٹ ہم نے کرنا ہے زیاری سی بات ہم نے لوگوں کو اٹریکٹ تو کرنا ہے اٹریکٹ تو کرنا ہے اپنی ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہے کیا وہ یوٹیوب نے روک لی ہے اس کے بعد جو ٹائٹلز کیا جو ٹائٹلز پہ آپ کوئی ایسی مسلیڈنگ نہیں کر سکتے ایسی کرک بیٹ نہیں کر سکتے جس سے آپ کو نقصان ہو تو وہ یوٹیوب نے روک دی ہے مسئلہ یہ ہے کہ پھر کریں کیا یا تو آپ فیزیکلی کر لو یا پھر آپ جوب کر لو جوب نہیں کر نہیں تو آپ آن لائن کام کر لو جیسے کہ میں نے آپ کو ویب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے کیا نہیں کرنا چاہ رہے بہتر ہے کہ آپ اپنا ٹائم نہ ضائع کریں ٹائم ضائع کریں تو وہ آپ کو نقصان ہے نقصان کریں سمجھ لیں میری بات کو تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا یوٹیوب سے کے علاوہ جو ہے وہ آپ کام کریں کام کرنے کے بعد جو اپنی ویب سیٹ کا بھی جو میں نے آپ پہلے بتایا تھا کہ ویب سیٹ اس سے پہلا جو ٹوپک تھا وہ ویب سیٹ کا تھا میں نے کہ ویب سیٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنا کر سکتے کر سکتے تو میرا یہی سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکتا آپ کو فائدہ ہی ہو فائدہ نہ ہو تو نقصان بھی نہ ہو اس کا تو میں زیادہ آپ سے لمبی چوڑی کیا بات کروں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز پہ ہی عمل کر لو نا میری ویڈیوز پہ ہی عمل چھوٹی چھوٹے چھوٹے ٹپس اور ٹرکس اور یہ چیزیں جو ہے آپ کے لئے بناتا رہوں گا لیکن میں آپ پہلے بتاؤں گا جو میں نے آپ پہلے چیزیں بتا دی ہیں وہ تو میں نے ڈالنی ڈالنی ہے وہ آپ کے فائدے کے لئے اصل فائدے کے لئے وہ ہی ایک گھنٹے سے مسلسل بول رہا ہوں اس میں کوئی میں روکی نہیں ہے ویڈیو کوئی کٹ نہیں کی ہے ٹھیک ہے میں مسلسل ہی بولی گئے ہوں صرف کیا کہ میرے میں ایک چام تھا کہ میں اپنے بھائیوں کو کچھ نہ کچھ بتاؤں کچھ نہ کچھ سمجھاؤں تا کہ وہ اپنا فائدہ کر سکیں اور اپنا کام کنٹینیوز کریں اور اس میں دونوں آپ کو فائدہ ہو اور فائدہ آپ کو ہوگا تو ہی کچھ مزہ آئے گا کام کرنے کا اور آپ ویڈیو دیکھنے کا بھی اگر آپ ویڈیو نہیں دیکھیں گے میں تھوڑا سا جو ایک تھک بھی گئے ہوں اپنا جو کام دل لگا کریں اور دل لگانے کے بعد کمائیں جیسے میں کمار ہوں اور کمائیں گے تو ہی فائدہ ہوگا نہیں کمائیں گے تو پھر فیزیکل کام کرنے یہ کیونکہ یوٹیوب کو مہین سمیتے کہ آپ اپنا فیوٹر کسی وقت بھی آپ کوئی سٹرائک آسکتی کیونکہ یوٹیوب کافی یہی کام کر رہے کبھی وہ گائر لائن سٹرائک دے دیتا تو بڑی عجیب سی سچویشن اب یوٹیوب نے کریئیٹ جو ہے وہ کر دی ہے تو میں یہ ہی سمجھ ہوں کہ آپ جتنا بھی کوشش ہے کر لیں کے لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی گئے یوٹیوب آپ کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہا ہے یا ہمارے ساتھ کرنا یا بڑے بڑے چینلز بھی ہوئے ہیں پرمینٹ ڈیلیٹ بھی ہوئے ہیں جیسے نیسرچ انیوٹی اس کا جو ہے وہ تین چار لاکھ سبسکرائبر ہے ٹھیک ہے اس کے چینل کو انہوں نے ڈی کمال لینے تھے ٹھیک ہے تین چار سو جو ہے وہ ڈالر کمال لینے تھا لیکن نہیں وہ انہوں نے اس کا چینل جو وہ ڈی مونٹیز کر دیا ڈی مونٹیز کیا تو میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ کو سائٹ بزنس ضرور کرنا چاہیے ساتھ اگر آپ اسی پہ رہے تو بھائی یہ آپ کا فیوچر نہیں ہے یو ٹی ٹی اب وہ چیز بن گئی ہے کہ یو ٹی کو آپ کے چینل کی اور آپ کی ضرورت نہیں رہی ٹھیک ہے پہلے تھا کہ یوٹیوب کو کریٹرز چاہیے تھے اب انہوں نے کریٹرز وہی رکھنے ہیں جو ان کی پولیسی کے مطابق چلے گا اور پولیسی ان کی اتنی ٹائٹ اور سخت ہوگی ہیں جو بچارے نئے یوٹیوبر ہیں یا وہ ان پولیسی پہ عمل نہیں کر سکتے کیوں اور وہ پولیسی پہ عمل کرتے ہیں تو ڈیٹ ڈیٹ سال لگ جائے گا دو دو سال لگ جائیں گے چینل میں کرواتے ہوئے سال سال میں چار زار گھنٹہ چاہیے جب ڈیٹ سال میں چلے گے پھر پیچھے سے واش ٹیم کم ہو جائے گا پھر اگلا سال نہیں آجائے گا تو یہ چیز ہے اور جو یوٹیوب ہے وہ اپنے میرے پاس اور بھی طریقے ہیں لیکن میں آپ سال پہ نہیں لے کے جانا چاہتا کہ آپ بائے کریں اس کو ہو نا میں نہیں چاہتا کہ بائے کریں یا آپ واش ٹیم کو خرید دیں جن کے پاس پیس ایکس کریں تو دوستو میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ اپنا خیال رکھئے گا اور جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا آپ کو کم سے کم فائدہ ہو ٹھیک ہے اتنی لمبی ویڈیو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ ویڈیو میرے فائدے کی نہیں ہے یہ ویڈیو آپ کے ہی فائدے کی ہے میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ اس چینل کی مین مقصد کی ہے اس چینل کو ہم نے کس طریقے سے جو ہے نا وہ لے کے چلنے اور ہم اس چینل کو کس طریقے سے کریں گے تو آگے دیکھ لیں میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتا جاؤں گا جو آپ کے کام کی ہیں اور آپ کے فائدے کی ہیں تو دوستو ٹھیک ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور میرے ساتھ جڑے رہنا تاکہ ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پہلے مل سکے اللہ حافظ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ میرے مائک کا کور ہے جب بھی ویڈیو بنائیں یہ بوائی کا مائک لیا کریں بوائی مائک جو ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتا فائدے کا جو فائدہ آپ کا ہی ہے بھائیو دوستو پیارے بھائیو دوستو میرے چانے والو کس کس نے جو ہے لیس کھانا ہے کس کس ٹھیک ہے دوستو میں چلتا ہوں اگل افیس